لوگ ٹھہر ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آکر ہے کیا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا آج تک میرے محلے میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ میں کیا کرتا ہوں لوگ مجھے بیلا نکمہ اور عبارہ کہتے تھے پند دکان سے پیسہ کمانا کیسے ممکن ہے آپ کو ایک سٹوری دکانے جا رہا ہوں بتانے جا رہا ہوں کہ اس دکان کو تالہ لگے ہوئے تقریباً دس سال ہو چکے ہیں لیکن اس بندے کا دعویٰ ہے کہ جی لو لوگ روزانہ دکانیں کھولتے ہیں میں ان سے دیروں زیادہ کمائی اس بند دکان سے کرتا ہوں کس طرح سے وہ اس بند دکان سے کمائی کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اندر تقریباً آٹھ سے داس لاکھ کا مال بھی پڑا ہوئا ہے کبھی یہ شٹر کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی کبھی یہ دکان کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن کمائی میری آتی ہے کس طرح سے تمام تر معلومات انشاءاللہ اس بندے سے جانتے ہیں کہ کیسے کمائی ہوتی ہے اور آپ لوگ بند دکان سے کس طرح کمائی کر سکتے ہیں تو چلیئے اس سے ملاقات کرتے ہیں سب سے پہلے دیجئے اس دکان کا رازفاش کرتے ہیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اگر اس کے اندر مال کیا ہے کہاں سے کمائی ہوتی ہے چلو جی درہ کھول کے دکھائیں سب سے پہلے کہ کیا معاملات ہیں دکان کھولی گیا ہے تو لوگ ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آگر ہے کیا کیا راستہ آئے سب کو دکھا دی ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ کمائی ہوتی کیسے ہے تمام تر انفرمیشن انشاءاللہ مل گی تو چلیئے سب سے پہلے تو آپ کو سیٹ اپ وزرڈ کراتا ہوں یہاں پہ ہیں جی بسیکلی مرگیاں یہ خاص مرگیاں ہیں کس طرح ان سے کمائی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو میں اپنی مرگیاں دکھاتا ہوں یہ میری ایام سمانی مرگیاں ہیں اور یہ لائٹس سیکس ہے یہ دیکھیں مرگیاں اور وہ بھی لائٹس سیکس ہے کہ ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر ہمارے پاس سلوٹ مائن ڈوڑ کے بھی بچے ہیں وہ بھی مارے پاس آتے ہیں اور ساتھ میں ایام سمانی گئے بلیک تر گریڈ تنگ کے چوزیں بھی ہیں دشان بھائی میں آپ کو بریڈنگ اپنا سیڈر دکھاتا ہوں یہ میری انگو بیٹر ہے یہ میرا انگو بیٹر ہے چوان چوزو والا یہ دیکھیں یہ میک تو ماشاءاللہ چوزیں بھی نکلیں ہیں یہ دیکھیں بشان بھائی یہ یہ وہ بروڈر ہیں جو ہم چوزوں کے ساتھ دار چوزوں کے ساتھ یہ فری دیتے ہیں السلام علیکم والسلام جناب کیسے ہیں اللہ شکر سب سے پہلے اپنا نام اور ادرا اپنے کام کا تعرف کروائیں بسم اللہ میرا نام محمد کاشف ہے میں گجرہ مالا کا فارور ہوں تو کنگری مالا بائی پاس میری ریش ہے اچھا کیا بات ہے دکان کھولی نہیں کبھی ہمیشہ دکان بندی رہی میں نے بار لوگوں کو بھی پوچھا لوگوں نے بھی بتایا یہ دکان بڑی دیر سے بند ہے یہ کبھی کھولی نہیں ہے دشان بھائی دس سال سے یہ کہ سات سال تو ویسے یہ خالی دکان تھی تو تین سال ہو گئے ہیں مجھے اس مرگیوں کو ڈالے ہوئے اس دکان میں تو میرے آنے جانے کی راہ داری ہے اندر گھر سے ہی آتی ہے تو اس لئے پھر میں نے شٹر ساتھ میں یہ ہے کہ لوگوں کی جیسے لوگ آتے ہیں اس میں ایسے کوئی بمارییں آتی ہیں لوگوں کے ساتھ اس لئے پھر میں جو اپنے جو وائرس نہ ہوئے میرے بلڈ کو میرے بلڈ کو نقصان نہ ہو تو اس لئے میں دکان کا تعلیٰ لگا کے رکھتا تھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو بریڈ ہے ایام سمانی جی جی سر کافی لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ نئے ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایام سمانی ہے کیا کہاں سے آئی ہے کہاں جا رہی ہے دشان بھائی یہ جو بہرونے ملک سے انڈونیشیا سے تو آئی ہے تو یہ انڈونیشیا تو نہ واپنے جا سکے یہ جائے گی پاکستان کے کچھ وی آئی پی ہوترز ہیں وہاں پر یہ کھائی جائے گی تو کچھ بار کے دبائی کے ہو گئے یا یورو ممالک ہیں ان کے ہوترز ہیں وہاں پر ہماری باتیں ایسے مطلب یہ بھی ملکی آخر کھائی جائے گی جی جی یہ مہنگے جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں لوگ جی رہے کفیل ہم کہتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں انہیں سفیر کہتے ہیں ہم جو سے یہ لوگ وہ لوگ کھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایام سمانی میں انہیں بڑا بڑا نقصان ہوا آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا دشان بھئی اس لوگوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان تو ہے ایام سمانی کا وہ پتاتا ہوں کیسے کیونکہ لوگ لالش میں آکر ایام سمانی خرید لیتے ہیں جب ان سے وہ پیس مر جاتا ہے مرگی مر جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس پر کرنے لگ جاتے ہیں ہمارا نقصان ہو گیا اب اگر کوئی بندہ کام شروع کرتا ہے تو کیا مشورہ دیتے ہیں کس طرح سے وہ کام شروع کرے اور آپ نے کس طرح کام شروع کیا تھا دشان بھئی میں نے تو چومن چوزے پالے تھے اس میں کام ملے پہلے سٹارٹ کیا تھا چوزوں سے ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی بندہ کام شروع کرنا کہتا ہے ایام سمانی کا وہ اپنی انکم دیکھ لے اس صاحب سے کام کرے تو یا چھوٹے چوزے لے سکتا ہے وہ چھوٹے چوزے لے لے ایام سمانی کے یا وہ بڑے بلد لے سکتا ہے بڑے بلد سے بھی کام شروع کرتا ہے جناب جنور رکھنے کے بعد کیا احتیاطیں ہیں کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو کیا کہیں گے اس کے بعد میں میں تو دشان بھئی دو باتیں کہ پہلے صفائی آتی ہے جتنی زیادہ ہم صفائی رکھیں گے اتنی زیادہ ہم دوائییں کم استعمال کریں گے جنور پلگے خیر خرید سے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سے پیسہ کس طرح لوگ کماتے ہیں اور آپ کیسے کمارے ہیں دشان بھئی اس میں سے انڈے بھی سیل کرتا ہوں مرگیوں کے چوزے بھی سیل کرتا ہوں مرگیوں کے اس طرح پیسے کما سکتے ہیں آپ اچھا بھئی یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ خریدتے ہیں انڈے اور چوزے سب سے پہلے دشان بھئی وہ خریدتے ہیں کہ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں میرا ان سے مشرعہ وہ نہ خریدیں یہ کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایام سمانی کا نقصان کیا بعد میں انہوں نے رونا رویا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے اس کے بعد وہ لوگ خریدتے ہیں جو شکین ہیں وہ لوگ خریدتے ہیں جو پراپلر نسل تیار کر کے اس میں کام کرنا چاہتا ہیں اگر کوئی بندہ آپ سے خریداری کر کے کام کرنا چاہے تو کس طرح آپ سے خریداری کر سکتا ہے یہ بھی بتائیں دشان بھئی اس میں یہ ہے کہ ہم سے چوزہ خریدنا چاہتا ہے انڈے خریدنا چاہتا ہے بریڈر خریدنا چاہتا ہے وہ ہمیں بکن کرا سکتا ہے ہم بکن کے بعد پہلے ہماری بکن ہوتی ہے بکن کے بعد اس کو ٹیم دی دیا جاتا ہے اسی طرح اس سے مل جاتا ہے اچھا اس نسل میں دو طرح کی زبانوں کا ذکر کیا جاتا ہے بلیک ٹنگ اور گری ٹنگ آپ کے پاس کون سی نسل ہیں ہمارے پاس گری ٹنگ بھی ہے بلیک ٹنگ بھی ہے دونوں ہمارے پاس موجود ہیں جناب مارکٹ میں بہت سے لوگ یام سمانی سیل کر رہے ہیں آپ سے کوئی خریدے تو کیا وجہ ہے کیوں خریدے آپ سے دشان بھئی میں دس چوزوں کے ساتھ ایک برودر فری دے رہا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ چوزوں کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے برودر کی وہ مارکٹ سے اسے خریدنا نہیں پڑے گا وہ ہم سے ہماری ایک چھوٹی سی ہم نے سکیم رکھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کو پیسے بچانے کے لیے ہم اس کے ساتھ یہ سکیم کا گائی ہوئی ہے کہ ہم چوزوں کے ساتھ دات چوزوں کے ساتھ ایک برودر فری دیں گے چلیں بہترین ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایام سمانی پہ کام شروع کر لے گا تو سب سے آسان طریقہ سیل کرنے کا کیا ہوگا کس پلیٹ فارم کے ترو بندہ اپنے چوزے انڈے وغیرہ سیل کرے گا دشان بھئی وہ مجھے بھی سیل کر سکتا ہے اگر میرے سے اچھی انڈی کمانا چاہتا ہے تو وہ یوٹیوب فیس بوک اور دوسرے اسٹاگرام اور آئینی ہیں اس پر سیل کر سکتا ہے اگر کوئی ہم سے ایک مال لیتا ہے ہم اس کو طریقہ گھر بھی سمجھائیں گے دو افشنے دیں گے یا مجھے سیل کر سکتا ہے اگر وہ مارکٹ اپنی بنانا چاہتا ہے اس کی بھی ٹریننگ ہم دیتے ہیں دشان بھئی مجھے یہ بتائیں کہ اس کام کو شروع کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کم از کم کتنے پیسوں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے اپنا گھر کا نظام چلا سکتے ہیں